لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہے نا اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شبہ مراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نہ کبھی خود کیا نہ صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانہ ثابت نہیں شبہ برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلا فلا کر رہے ہیں رجگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سیوہ اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دیکھتی ہے نا ڈوپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمان آتا گیا ہے جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے خیصے کے موبائل آنے لگے کوئی برانی سستہ موبائل استعمال کرنا ہے بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بلے وہ سمجھتے کہ یہ دوپلیکیٹ ہے کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا انسل لائے آپ بلتے رہے یہ چائنہ کا ہوں گا دوپلیکیٹ انسل لائے اٹھا کے دو چار ہزار کا ہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگلی رجگ اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کے اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتتے کام ہیں شرخ رومے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سکریے تو کوئی بل رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں گا یہ بہانیں بازی آنے چلیں گی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں ان بہانوں کے ذریعے احتمام کیجئے جاگئے